ناظرین آج پاکستان سمیہ دنیا کے کئی ممالک میں سورج گھرن ہوا تو سورج گھرن کے دوران پاکستان سعودیہ عربیہ اور دیگر اسلامی ممالک میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ حیران ہو گئے تو آئیے جانتے ہیں ویڈیو کی طرف آگے و بڑھنے سے پہلے ویڈیو کبھی سے لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سورج گھرن کیا ہوتا ہے اور کب وقوع پذیر ہوتا ہے سورج گھرن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے سورج گھرن کے موقع پر لوگوں کو ہمیشہ احتیاط بلتنے کے لیے کہا جاتا ہے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سورج کو براہ راست نہ دیکھیں اور مخصوص چشمے کا استعمال کریں ٹیلی سکوپ جس میں فلٹر لگا ہو وہ بھی استعمال نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ فلٹر میں اگر باریک سے باریک سراخ بھی ہو تو اس سے بھی لمحوں کے اندر انسانی آنکھ کا ریٹینہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف کیلو فرونیا کے امراض پر کنٹرول کرنے سے متعلق سینیٹر کے مطابق گرہن لگنے کے موقع پر سورج کو براہ راست نہیں دیکھنا چاہیے اس سے نظر پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے آنکھ کوئی دیکھنے کی صلاحیت بھی مکمل طور پر متاثر ہو سکتی ہے آنکھ میں موجود ریٹینہ خراب ہو سکتا ہے اور کوئی بھی چیز دیکھنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے نظرین محکمہ موسمیات کے مطابق بروز اتوار پاکستان میں سورج گرن نو بچ کر پنتالیس منٹ پر شروع ہوگا اور دپہر ایک بچ کر دس منٹ پر ختم ہوا اس کو طاقتور ترین سورج گرن کہا گیا چونکہ سورج گرن ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے تو مسلمانوں نے نماز کصوف ادا کی پاکستان کی کئی مساجد میں اور سعودی عرب مسجد حرام میں نماز کصوف ادا کی گئی جن میں نمازیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مسلمانوں کا ایک امڈتا ہوا سیلاب نظر آیا اور اس چیز کو دیکھ کر لوگ کافی حیران ہوئے لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور عبادات کرنے لگے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے دوستو امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیمنٹ باکس میں اپنے رہے سے آگاہ کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کی نشان کو دبا دیں موسیقی